اسمائلی نیٹوک کو سبسکرائب کریں اور پل آئیکن پر کلک کریں نحمده نسلی علی حبیبه الكریم اما بعد فاغوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کانا فی قصصهم عبرت لیولی الالباب صدق اللہ المولانا الغزیم وصدق رسولهم نبیو الامین المکین الكریم ونحن ولا ذالکہ لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین لگا لے جلوے کعبہ مجھے بھی اپنے سینے سے سمان اللہ لگا لے جلوے کعبہ مجھے بھی اپنے سینے سے سمان اللہ خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے سمان اللہ کیا انکار یہ کہ کر جہنم نے جلانے سے آئے ہے سمان اللہ آواز تھوڑی بڑھا دیجئے سمان اللہ کیا انکار یہ کہ کر جہنم نے جلانے سے مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے سمان اللہ اور اس بزم محبت کے میرے میں قدا سمان اللہ جان سنیت شان سنیت نشان سنیت سرکار گلزار ملک سمان اللہ سمان اللہ مجھے اتنا یقی ہے نسبتِ آلِ پیمبر پر کہیں بھی لوگ دفنا دیں اٹھوں گا میں مدینے سے سمان اللہ بیمارِ نبی ہوں میں دوا ماغ رہا ہوں سرکار کے دامن کی ہوا ماغ رہا ہوں سمان اللہ لِللہ مجھے غیر سے رسوہ نہ کرانا مجرم ہوں مدینے میں سزا ماغ رہا ہوں سمان اللہ میں آئی نہ ہوں دکھاؤں گا داگ چہرے کا جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دے برسات ہو گئی تو کہاں مو چھپائے گا حضرات آئیے ہموراں ملکر سب سے پہلے کونین کے فرما ربا دونوں عالم کے تاجدار سارے نبیوں کے مالک و مختار ارش کے مقدس قانون کو فرش پر لانے والے پیغمبر اسلام جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود و سلام کا نظرانہ پیش کر لیں اللہم صلی علیہ سیدنا شفینا نبینا قریبنا مولانا محمد بارک و سلم صلاتم و سلاما ملیکہ سیدی یا رسول اللہ حضرات جس جگہ ذکر نبی ہوتا ہے تو پڑھ کے ملک چادر نور وہیں تان لیا کرتے ہیں جو وفادار ہیں وہ قبر ہو یا محشر ہو اپنے محبوب کو پہچان لیا کرتے ہیں جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے ایسی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے عبض میں محبت سرکار رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مناقض کی گئی ہے جس میں اولادِ پیغمبر شہدادِ غوثِ عظم کی آمد آمد ہے تو آؤ ہم ابتدا کرتے ہیں مرکزِ اسلام سے آغاز کرتے ہیں صدرِ اسلام سے مرکزِ اسلام ہے کہاں صدرِ اسلام کسے کہتے ہیں یہ علماءِ ربانین ان کے چہروں کی زیارت کرئے یہ قوم کی امانت ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے صدقے میں آپ کے بچوں کو اسلام کا کلمہ ملتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی کاوشوں کا صدقہ آپ کے گھروں میں قرآن کی تلاوت کا اگر کوئی شرف حاصل کرتا ہے تو انہی کے علمِ سینہ کے بدلے میں کیا کرتا ہے ان حضرات کے رخِ زیبا کی زیارت کرئے سراج چشتی یہاں عالم بن کر کے نہیں آیا ہے مسلمانوں کا غلام اور خادم بن کر کے آیا ہے میں عرض یہ کر رہا ہوں میں عرض کرنے کی سعادت یہ حاصل کروں گا دعا بہار کی ماغی تھی اتنے پھول گیرے کوئی جگے نہ بچی میرے آشیانے میں اے عرشِ نشی فرش نشینوں کی خبر لے افلاق کے سائے میں زمینوں کی خبر لے طوفانِ طلا تم سے بہت تیز ہیں گھدھارے اسلام کے کمزور سفینوں کی خبر لے حضرات میں تاریخ کا چیپٹر پلڑوں گا آواز گرفتہ پر گھبرائیے نہیں انشاءاللہ وقت آنے پر آواز بھی آپ کا ساتھ دینے کی کوشش کرے گی اس لئے مسلمانوں روز مرہ تقریریں کی جاتی ہیں مختلف جگہوں کے پانی بدلے جاتے ہیں اس لئے آپریٹر سے گزارش ہے اگر خطیب تندرست ہو تو مائٹ بھی تندرست ہی ہونا چاہیے ہم ملٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورہ ہم وہ پڑتے ہیں جو چہروں پر لکھا ہوتا ہے اگر طوفان میں کشتی ہو تو بن سکتی ہیں تدبیریں مگر کشتی میں طوفان ہو تو کیا الزام طوفان کا اے سرکار گلزار ملت کے متوالو چپ رہ کر کے سنو گے تب بھی سواب ملے گا لیکن اگر سبحان اللہ کا اضافہ کر دیا تو نیکیوں میں اضافہ کر دیا جائے گا دربارِ الہی میں نہ صورت دیکھی جاتی ہے نہ صیرت دیکھی جاتی ہے یہاں تو ماغنے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے تو میں عرض کر رہا تھا مرکزِ اسلام کسے کہتے ہیں مرکزِ اسلام اسی مقدس سرزمین کو کہتے ہیں جسے مکت المکرمہ کہا جاتا ہے جسے حجازِ مقدس کہا جاتا ہے جسے حجازِ مقدس کا درجہ دیا گیا یہ وہی مکت المکرمہ ہے جہاں پر اللہ کا گھر کالِ غلاب میں لپٹا ہوا آج بھی موجود ہے مورخین نہیں محدسین لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سب سے پہلے دنیا کو پیدا کیا دنیا کو پیدا کرنے کے بعد جب زمین کو پیدا کیا تو سب سے پہلا خطہ جو زمین کا اُبھر کر کے پانی کے سطح پہ آیا تھا وہ خطہ کون ہے وہی مقدس المکرمہ ہے وہی دنیا کا سینٹر ہے وہی دنیا کا بیچ و بیج ہے جہاں پر اللہ کا گھر خلافِ کعبہ میں لپٹا ہوا موجود ہے شائرِ مشرق کا تخیل دیکھئے دنیا کے بدقدوں میں پہلا وہ بھر خدا کا ہم پاسباں ہیں اس کے وہ پاسباں ہمارا حضرات وہی مقدس المکرمہ ہے وہی اللہ کا گھر ہے وہی پر ایک معاہد ہیں وہی پر ایک معاہد ہیں جن کا نام حضرتِ عبد المطلب ہے یہ عبد المطلب کون ہیں نبی کے دادا جان ہیں سردارِ قریش ہیں آج وہ بحروپیے جو کشکہ لگا کر کے گھوما کرتے ہیں جو پیشانی پیشانی کباب لے کر کے گھوما کرتے ہیں تیوبند کے تلال ہوں یا غیر مقلدین کے شایاتوں تین ہوں پرگِ ہنا پہ لکھتا ہوں دردِ جگر کی بات شاید کی رفتہ رفتہ لگی دل ربا کے ہاتھ آج سننی علماء پر یہ فوراً الزام لگایا جاتا ہے کہ سننی عالم دلوں کو توڑا کرتا ہے یہ تاریخ کا کھلا ہوا جھوٹ ہے عالم دل نہیں توڑا کرتا ہے یہ تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا کرتا ہے کیوں چاند میں کھوئے ہو الہے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈ ہو قرآن کے پاروں میں جبریلِ امی بولے صدرہ کے مکی بولے تم سا نہ حسین دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں اے رسول اللہ سے محبت کرنے والو وہی سرزمین جسے مکت المکرمہ کہا جاتا ہے وہی پر دین فطرت پر قائم رہنے والی شخصیت جنہیں حضرت عبد المطلب کہا جاتا ہے یہ کون ہیں یہ سردارِ قریش بھی ہیں خانِ کعبہ کے قلیب بردار بھی ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سگے دادا جان ہیں جن کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں عبد المطلب جب چلا کرتے تھے تو ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی عبد المطلب کی پیشانی سے نبی کا نور ایسے چمکتا تھا جیسے حلال چھمکا کرتا ہے جیسے عید کا چاند چھمکا کرتا ہے وہی جنابِ عبد المطلب ہیں آپ کہتے ہیں انا اطوفو بلکابتی تلک اللیلہ جس صبح صادق کو امام الانبیاء اس خاک دانِ گیتی پر من اللہِ نور کا تاج پہن کر جلوہ افروز ہوئے عبد المطلب کہتے ہیں اس رات کو میں کعبہ کا تباب کر رہا تھا فرماتے ہیں خانِ کعبہ کا تباب میں کر رہا تھا رات تیسرے پہر میں جب داخل ہوتی ہے تو میں نے کیا دیکھا خانِ کعبہ مقامِ ابراہیم کی طرف سجدے میں جھک گیا ہے اور کعبے سے آواد آ رہی ہے خبردار میرے خدا نے مجھے پاک کر دیا بتوں کی نجاست سے اور بت پرستوں کی گندگی سے بشکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر گئے جھوم کر کہتا تھا کعبہ السلام میں وہ سننی ہوں جمیلِ قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلام اب یہی پر ایک نکتہ پیدا ہوتا ہے یہی پر ایک سوال جنم لیتا ہے خانِ کعبہ نبی کے ولادت کے موقع پر اگر جھکا تھا تو یہ خانِ کعبہ مقامِ ابراہیم کی طرف کیوں جھک رہا ہے اگر کعبے کو جھکنا ہی تھا تو اپنے حصے میں جھک جاتا جسے حتیم کہا جاتا ہے کعبے کو جھکنا ہی تھا تو رکنِ شامی کی طرف جھک جاتا رکنِ یمانی کی طرف جھک جاتا زمزم کی طرف جھک جاتا مگر کعبہ جھکا تو مقامِ ابراہیم کی طرف کیوں جھک رہا ہے تو علماء فرماتے ہیں خانِ کعبہ مقامِ ابراہیم کی طرف جھک کر عید بلاد النبی کا پتہ دے رہا ہے حضرات یہ وہی مقامِ ابراہیم ہے یہی وہ موجزے والا پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرتِ ابراہیم خلیل نے خانِ کعبہ کے بنیاد کو مکمل کیا تھا جب اللہ کا گھر بن گیا تو حضرتِ ابراہیم خلیل اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر خدا کی بارگاہ میں دعا کیا تھا یا اللہ اگر اجازت ہو تو مزدوری ماغ لوں اجازت ہو تو اجرت ماغ لوں اجازت ہو تو کیے کا سلح ماغ لوں جواں ملتا ہے خلیل ماغو عطا کیا جائے گا حضرتِ ابراہیم کہتے ہیں یا اللہ اور انبیاء بنی اسرائیل میں آئے آخری پیغمبر کو تو ہماری نسل میں پیدا فرما دے یہی وجہ ہے جب خانِ کعبہ جھکا تو مقامِ ابراہیم کی طرف سجدے میں جھک رہا ہے اب آؤ ذرا میرے نبی کے مقامِ عظمت کو دیکھو حضرتِ عبد المطلب کہتے ہیں پھر میں خانِ کعبہ کے قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا خانِ کعبہ کے اندر جو سب سے بڑا حبل نامی بت ہے وہ سجدے کی حالت میں ہے اور چیخو پکار کر رہا ہے اے لوگو اب بتوں کی خدائی ختم ہو چکی ہے اب مصطفیٰ جانِ رحمت کی مصطفیٰی کا دور آ گیا ہے حضرتِ عبد المطلب کہتے ہیں میری خوشیوں کا ٹھکانہ نہ رہا میں آگے گیا دو پہاڑیاں نظر آتی ہیں جن پہاڑیوں کو صفا و مروہ کہا جاتا ہے حضرات یہ وہ پہاڑیاں ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے حضرات یہ وہ پہاڑیاں ہیں جنہیں اللہ نے اپنی نشانیوں میں شمار کیا آخر ان پہاڑیوں کو اتنا بڑا درجہ کیوں ملا تو اے مسلمانوں سنو درجہ ملنے کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرتِ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہاں حضرتِ سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام و تسلیم کے لیے پانی تلاش رہی تھی تو کبھی صفا پہ جاتی تھی کبھی مروہ پہ جاتی تھی تو اللہ نے ان کے قدم کی برکت کا صدقہ یہ دیا کہ ان پہاڑیوں کو اپنی نشانیوں میں شمار کر لیا اے مسلمانوں جب حضرتِ حاجرہ کے قدمِ ناز کا یہ عالم ہے تو قدمِ پاکِ مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدہ بھرتے تے ہیں شہانِ زمانہ کی جھولی مہتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم نعرہِ تکبیل نعرہِ رسالت جشنِ آمدِ رسول مسلکِ عالی حضرت سبحان اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے اوہ شمہ کب بجھے جسے روشن خدا کرے حضرتِ عبد المطلب کہتے ہیں پھر جب یہ خوشخبری میں نے دیکھا تو میں نے دو پرندوں کو دیکھا جو آپس میں گلے مل رہے ہیں اور نبی کے آمد پر لوریاں گا رہے ہیں نبی کے آمد پر نغمہ سرائی کر رہے ہیں آپ فرماتے ہیں میری خوشیوں کا ٹھکانہ نہ رہا میں آگے گیا اپنے مکان کے دروازے پہ پہنچا تو میرے گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا میں نے دروازے کی کنڈی پہ دستک دیا تب کسی نے دروازہ کھولا اور کہا اے عبد المطلب مبارک ہو تمہارے گھر دونوں عالم کے تاجدار پیدا ہوئے ہیں سارے نبیوں کے مالکوں مختار پیدا ہوئے ہیں دونوں عالم کے مولا پیدا ہوئے ہیں حضرتِ عبد المطلب کہتے ہیں میری خوشیوں کا ٹھکانہ نہ رہا میں نے کہا ذرا مجھے بھی دیدار کر لینے دو مجھے بھی زیارت کر لینے دو تب کسی کہنے والے نے کہا تھا جب تک ہم رسول اللہ کی قدم بوسی سے فارغ نہیں ہو جائیں گے نہ کوئی بشر اندر آئے گا نہ کوئی باہر جائے گا ماشاءاللہ حضور سیدی سرکارِ گلزارِ ملت کی آمد ہو چکی ہیں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ابھی حضرت سے ملنے کی کوشش نہ کریں حضرت کو آنے کیلئے راستہ دے دیں نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت مسلکِ عالی حضرت جشنِ عیدِ ملاد النبی نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت سرکار کی آمد آمدِ حضور گلزارِ ملت نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت مسلکِ عالی حضرت نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت علماءِ اہلِ سنت آمدِ حضور گلزارِ ملت 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 نعرہِ رسالت فیضانِ حضور سرکارِ مسولی فیضانِ حضور گلزارِ ملت عطائے حضور سرکار تاجل اولیاء نعرہِ تقبیر وارثِ جببہِ مولاِ کائنات جشنِ آمدِ رسول آمدِ حضور گلزارِ ملت ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور سجدی سرکارِ گلزارِ ملت پریشان و شوقت کے ساتھ اس مائفل میں چلوا باہر ہو چکے ہیں بس آپ حضورات سے گزاری شہ کے اتمنان و سکون کے ساتھ بیٹھیں آپ اور آپ دیکھ رہے ہیں ناکپور کے قزیم الشان شخصیت آپ لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف فرما ہو جائیں یہ دیکھئے شخصیت عظیم ہے یہ اولادِ پیغمبر میں سے ہیں یہ حضرتِ علی شیرِ خدا کی اولاد ہیں علی کا گھر وہ ایسا گھر ہے جن کے گھر کا ہر بچہ جہاں پیدا ہوا شیرِ خدا معلوم ہوتا ہے حضرات یہ اولادِ پیغمبر میں سے ہیں جن کے بارے میں میرے پیغمبر نے فرمایا ہے مَمَّاتَا عَلَا حُبَّ عَلِ مُحَمَّدٍ مَاتَا شَهِدَا یہ لوگ جو کھڑے ہیں پھر میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنی اپنی جگہیں لے لو یہ افرا تفریقہ ماحول مت کرو سرکار گلزار ملت کی آمد آمد ہے اب یہ جلسہ سلور جبلی نہیں بلکہ گولڈن جبلی ہو چکا ہے سبحان اللہ جس جگہ رسول اللہ کے بیٹے کا قدم پڑ جائے وہ جلسہ کامیابی کی زمانت بن جایا کرتی ہے اور ان کا تعلق تو نغمات کی سرزمین جسے لکنو کہا جاتا ہے اظہار بوئی غلق مشک غزالوں کے سامنے دعوی زبان کا لکنو والوں کے سامنے حضرات ان کے رخ زبا کی زیارت کریے اور پھر میں گزارش کروں گا بیٹھ جاؤ ورنہ لینگویج مجھے بدلنے پر مجبور مت کرو ہم ملٹتے ہی نہیں بے جان کتابوں کے ورق ہم وہ پڑتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے اگر طوفا میں کشتی ہو تو بن سکتی ہیں تدبیریں مگر کشتی میں طوفا ہو تو کیا الزام طوفا کا حضرات یہ ایسی شخصیت ہے کہ جس جگہ سے یہ شخصیت گزر جایا کرتی ہے وہاں تاریخ کا دھارا موڑ دیا جاتا ہے میرے پیغمبر فرماتے ہیں مماتا اللہ حبی آل محمد ماتا شہیدہ جو میری اولاد سے محبت کر کے مرے گا وہ شہید ہو کر کے مرے گا حضرات انہی کے نانا جان کے قدم کی برکت ہے کہ آج ہمیں اسلام ملا اسلام کی بہاریں ملی اسلام کی رونق ملی اے لوگو اگر یہاں کچھ نہیں بچھایا گیا ہے تو افرا تفریح مت کرو اسی فرش زمین پر بیٹھ جاؤ دیکھو نگاہوں کے سامنے علی کا شہزادہ موجود ہے حضرات جان سنیت شان سنیت نشان سنیت سرکار گلزار ملت ہیں نگاہوں کے سامنے ہیں اللہ تبارک تعالی انہیں عمر خضری اور بخت سکندری عطا فرمائے پورے بھارت میں گلزار ملت کی دعاوں کے صدقے میں سراج چشتی چلا کرتا ہے آپریٹر صاحب میں نے گزارش کیا ہے تھوڑی آواز بڑھا دیجئے بار بار رحم و کرم کی بھیگ ماغنے والا میں مولوی نہیں ہوں اب آؤ دراقیدت و محبت کی بات ہم کرتے ہیں ان کی دعاوں کا صدقہ یہ ہے پورے بھارت میں چلا کرتا ہوں مگر واقعی ایسی ابقری شخصیت دور حاضر میں نایاب چکی ہے پیر تو بہت دیکھے جاتے ہیں لیکن یہ پیر کیسے ہیں یہ پیرانے پیر کی اولاد پاک میں سے ہیں یہ اولاد غوث آزم میں سے ہیں ورنہ پیر تو مہاراشت میں تو ایسے ایسے نظر آتے ہیں کہ یارب میری سوئی ہوئی تقدیر جگہ دے دو چار مریدوں کا مجھے پیر بنا دے ایسے ڈبلیکیٹ اور ریڈی میٹ پیروں کے ان کی پیری مبارک ہو ہم غریبوں کو گلزار ملت کے قدم سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیل نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ حضور گلزار ملت فیضانِ حضور سرکارِ مسولی سبحان اللہ اب ذرا بولیے سبحان اللہ اے عقیدت تو محبت کے ساتھ یہاں پر قائم ہونے والوں یہ بزمِ محبت جو سجایا گیا ہے رسول اللہ کے نام پر سجایا گیا ہے اس لئے ہم نے ذکر کیا مرکزِ اسلام کا اب آئیے تاریخ کا چیپ پر پلٹ کر کے میں آئینہ دکھانا چاہوں گا وہ بحروپیے جنہیں دیوبندی کہا جاتا ہے جنہیں غیر مقلط کہا جاتا ہے یہی وہ شیعتین ہیں جن کی وجہ سے آج قرآن کو ماذا اللہ بینڈ کرنے کی ناپاک جسارت کی جا رہی ہے آج سوشل میڈیا کے ذریعے پرنٹ میڈیا کے ذریعے یہاں تک بھوکنے والے بھوک رہے ہیں کہ قرآن سے آیتِ جہاد کو نکالو قرآن سے آیتِ ترکہ کو نکالو قرآن سے آیتِ تلاق کو نکالو ہم نے اسی بھارت پر ساڑھے نو سو سال تک حکومت کیا مگر ہم نے کبھی نہ کہا کسی کے دھرم کے قانون بدلے جائے کسی کا لٹریچر بدلا جائے کسی کا کلچر بدلا جائے قرآن بدلا جائے یاد کر لو ہائے قولِ محمد قولِ خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا سبحان اللہ نعرہِ تکبیل نعرہِ رسالت جشنِ آمدِ رسول فیضانِ حضور سرکار تاج الاولیاء سبحان اللہ حضرات یہ تاج الاولیاء کے جوارِ رحمت میں ہے وہ تاج الاولیاء جہاں بیٹھ گئے وہ زمین رشکِ جنت منع دی گئی ہے اے مہاراج کے خوش عقیدہ مسلمانوں تاج الاولیاء کے جوارِ رحمت میں زندگی گزارنے والوں آؤ تاج الاولیاء کا فیضان وہاں چل رہا ہے گلدارِ ملت کے رخِ زیبا کے نور کے دھارے نکل رہے ہیں رخِ زیبا کو دیکھئے یہ سرکارِ مسولی کی اولاد ہیں ہم نے ان کے چوکھٹ پر نوابینِ عوت کو بھی بھوئگ بھاگتے ہوئے دیکھا ہے یہ اللہ والے ہیں یہ بھیگی ہوئی پلکوں کا بوجھ نہیں برداش کرتے ہیں آنے والا جیسا بھی ہو اسے نواز دیا جاتا ہے یہ دربارِ محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے سرکار کے رخِ زیبا کی زیارت کیجئے اور یہ مستمجی ہے کہ میں گستاخی کر رہا ہوں آقا نے غلاموں کو بلند مقام پر بٹھایا ہے میرے سرکار حضرتِ حسان کو کہا کرتے تھے تم ممبر پر بیٹھا کرو آج سرکارِ مسولی نے اپنے نانا کی سنت ادا کر کے مجھ جیسے سیاہ کار کو اونچا مقام دے دیا ہے اور ایسے لوگ اگر اونچا کر دے تو دنیا کوئی طاقت اسے نیچا نہیں کر سکتی ہے اپریڑا صاحب اب مزہ آ رہا ہے حضرات یہ انگلیاں کرنا چھوڑ دیجئے حقیقت سرخ مچھلی جانتی ہے سمندر کتنا بڑھا دے ہوتا ہے ہم عقیدت و محبت والے ہیں ہم محبت والے ہیں میں تاریخ کا چیپ پر پلٹ کر کے آئینہ دکھانا چاہوں گا اور سرکار گلزارِ ملت کا جب تک حکم ہوگا سراج چشتی خدمت کے لیے حاضر ہو چکا ہے میں نہیں بولا کرتا ہوں میرے گلزار کا فیضان بولا کرتا ہے یاد کر لو چھولیا تھا اسی فنکار کے ہاتھوں نے اسے ورنہ پتھر بھی کہیں تاج محل ہوتا ہے میں نہیں بولا کرتا ہوں مرشد کا فیضان بولا کرتا ہے مرشد نے اس قدر مجھے دیوانہ کر دیا خوش شمہ بن گئے مجھے پروانہ کر دیا اللہ کی شراب ذرا سی چکھی تھی میں مرشد نے میرے سامنے میں خانہ کر دیا اے رسول اللہ کے چاہنے والوں اے مصطفیٰ جان رحمت سے پیار کرنے والے آؤ اب ذرا ہم اس منظر کی طرف لے چلتے ہیں حضرتِ عبد المطلیب کہتے ہیں پھر میں اپنے مکان کے دروازے پہ پہنچا یہ سیرتِ نبی ہے اور جہاں رسول اللہ کی سیرت بیان ہوتی ہے وہاں خدا کی رحمت کے فریشتوں کا نزول ہوتا ہے اگر ان لوگوں نے آمین کہ دیا تو تم بھی بخش دیے جاؤ گے تمہارا قبیلہ بخش دیا جائے گا تمہارا خاندان بخش دیا جائے گا اس لئے رسول اللہ کی سیرت کا ذکر چل رہا ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے محبت کرنے والوں پیار کرنے والے آؤ ذرا تاریخ کا چیپر پلٹ کر کے میں تمہیں آئینہ دکھانا چاہوں گا حضرتِ عبد المطلیب کہتے ہیں یہ کون ہیں سرکار کے دادا جان ہیں آج یہ غیر مقلب یہ خوبصہ کہا کرتے ہیں جب سرکار کے والدین کریمین حالتِ ایمان نہ تھے تو کیوں کہا کرتے ہو او چمگادڑوں کی اولادوں تم اندھے ہو چمکتا ہوا صورت تمہیں نہیں دیکھتا ہے ارے میرے نبی کے والدین کریمین صرف مومن ہی نہیں تھے بلکہ انہیں صحابیت کا درجہ دیا گیا تھا سرکار آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے آقا مقامِ ابوہ میں پہنچ کر اپنے والدین کریمین کو قبر سے زندہ کر کے باہر نکالا اور اپنا کلمہ پیش کیا اس لیے سرکار کے والدین کریمین صرف مومن ہی نہیں ہیں بلکہ صحابی رسول کا درجہ بھی رکھتے ہیں اے رسول اللہ سے محبت کرنے والوں حضرت عبد المطلب دین فطرت پہ ہیں سنتے ہیں جب صفا مروہ کے قریب پرندوں کی نغمہ سرائی سنتے ہیں تو خوشیوں کا ٹھکانہ نہ رہا اپنے مکان کے دروازے پہ پہنچتے ہیں اندر سے دروازہ بند ہے کنڈی پہ دستک دیتے ہیں کد کسی نے دروازہ کھولا اور کہا اے عبد المطلب مبارک ہو تمہارے گھر دونوں عالم کے تاجدار پیدا ہوئے ہیں سارے نبیوں کے مالکوں مختار پیدا ہوئے ہیں دونوں عالم کے مولا پیدا ہوئے ہیں حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میری روح جھوم جاتی ہے میں نے کہا ذرا مجھے بھی دیدار کر لینے دو مجھے بھی دیکھ لینے دو تب کسی کہنے والے نے کہا تھا جب تک ہم رسول اللہ کی قدم بوسی سے فارغ نہیں ہو جائیں گے نہ کوئی اندر آئے گا نہ کوئی باہر جائے گا ندہ آئی دریچے کھول دو اہوانِ قدرت کے نظارِ خود کرے گی آج قدرت شانِ قدرت کی حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میرے نیام میں تلوار موجود تھی مجھے جلال آ گیا کہ میرے گھر میں آ کر یہ بجھ پر حکومت کون کر رہا ہے زبان ترازی کون کر رہا ہے آپ فرماتے ہیں فوراں میں نے نیام سے تلوار کھنچ لی اور زبردستی دروازے کو دھکا دیا اندر جب گیا تو میں نے کیا دیکھا ایک شخص ہے جس کے چہرے پر نقاب ہے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے میری نظر جب اس کے تلوار پہ پڑتی ہے تو میرے بدن پہ راشہ تاری ہو گیا کپ کپی تاری ہو گئی تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ کر کہ زمین پہ گر پڑتی ہے وہ شخص نے کہا اے عبد المطلب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ارے ہم تو خدا کے رحمت کے فرشتے ہیں پہلے ہم جی بھر کے نبی کا دیدار کریں گے پھر تم رسول کے جلووں سے اپنی آنکھوں کو منور کر لینا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلقِ عالی حضرت جشنِ آمدِ رسول سبحان اللہ حضور تاجو شریعہ کے موری اتنے تھنڈے ارے جس کی جاور یاد کر لو سننی جو ہوتا ہے وہ سیلفی شٹارٹ ہوتا ہے دھکا پلیٹ نہیں ہوتا ہے اور جس کی بیٹری میں بریلی کا تضاب ڈالا گیا ہو وہ تھنڈا کدھر ہوتا ہے ذرا بولو سبحان اللہ عقیدت سے بات کہا کرو سبولو سبحان اللہ اے رسول اللہ سے محبت کرنے والو سرکار گلزار ملت کے رخ زیبہ کی زیارت کیجئے اور دعا کیجئے اللہ ان کے سائے کرم کو تعدیر سلامت رکھے عمرِ خضریتہ فرمائے بختِ سکندریتہ فرمائے اور کچھ پریشانیاں سرکار کی چل رہی تھی اللہ انہیں شفائے کلی نصیب فرمائے یہ ہمارے قوم کی امانت ہے ہمارے آنکھوں کے نور ہے خدا انہیں سلامت رکھے ان کے چوکھٹ کو سلامت رکھے ان کے ماننے والوں کو سلامت رکھے اے مسلمانوں یہ علماء کا جمع غفیر ہے ان کی قدم بوسی کے صدقے میں سراء چشتی بولا کرتا ہے میں نہیں بولا کرتا ہوں میرے مرشد کا فیضان بولا کرتا ہے رضا کا شیر ہوں مجھ سے غرانا نہیں جاتا جو لہجہ نرم بھی کر دوں تو جھجلانا نہیں جاتا اے رسول اللہ سے محبت کرنے والو اے مصطفیٰ جان رحمت سے پیار کرنے والو آواز گرفتہ تھی تو آپ نے کیا سمجھا آواز کھلے گی نہیں ارے علی کا شیر نگاہوں کے سامنے ہے تو آواز کھلے گی کیسے نہیں اے رسول اللہ سے محبت کرنے والو اے میرے آقا سے پیار کرنے والو تاریخ کا چیپ پلٹ کر کے آئینہ دکھاتا ہو میں آئینہ ہو دکھاؤں گا داک چہرے کا جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دے برسات ہو گئی تو کہاں مو چھپائے گا تو میں ذکر جمیل کر رہا تھا تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میرے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر زمین پر گر پڑتی ہے تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر جب زمین پر گر پڑتی ہے تو اے لوگوں کیا سمجھتے ہو کیا سمجھتے ہو یاد کر لو آپ بس رات بیٹھے رہے اپنی جگہ آپ بیٹھے رہے اپنی جگہ حضرت یہ دیکھئے چمنستانِ رسول کے چمکتے ہوئے بلبل سرکار گلزارِ ملت کے منظورِ نظر حضرتِ حافظ و قاری سید عبدالوسی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں نبی زادے ہیں ان کے رخِ زیبہ کی زیارت کیجئے ابھی یہ جب پڑھیں گے تو چلتا ہوا مسافر ٹھہر جائے گا جب ان کی نغمہ سرائی کریں گے تو انقلاب آ جائے گا حضرت انہی بڑوں کے صدقے میں سراج چشتی بھی بولا کرتا ہے اب ذرا بولو سبحان اللہ اور بار بار مجھے نہ کہنا پڑے کی بولو جائے زوگو سننی جو ہوتا ہے وہ دھکا پلیٹ نہیں بلکہ سیلف اسٹارٹ ہوتا ہے اب ذرا بولو سبحان اللہ میرا دعویٰ نہیں تنہا نبھائی دوستی ہم نے محبت کو سوالا ہے کبھی ہم نے کبھی تم نے حضرات ادھر چلمن سے میں جھانکو ادھر چلمن سے تم جھانکو لگا دو آگ چلمن کو نہ میں جھانکو نہ تم جھانکو اے رسول اللہ سے محبت کرنے والو اے ان کے جشن محبت میں شرکت کی سعادتیں حاصل کرنے والو یہ افرات افری یہ چلنا فرنا بند کر دو جسے جانا ہو وہ باہر چلا جائے ورنہ بیٹ جاؤ اور جو دور کھڑے ہیں اگر الیکشن میں کھڑے ہیں تو وہی کھڑے رہیں اگر بزم محبت میں آئے ہیں تو یہ فرش آ کر کے دیکھ لو یہ فرش کل قیامت کے دن گواہی دے گی کہ سرکار گلزار ملت کے سامنے ان دیوانوں نے بیٹھ کر رسول پاک کا ذکر جمیل سنا تھا آؤ اب طرح ہم محبت کی بات کرتے ہیں ہم عقیدت کی بات کرتے ہیں میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داک چہرے کا حضرات حضرت عبد المطلب کہتے ہیں پھر میرے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر کے زمین پہ گر پڑتی ہے اس شخص نے کہا اے عبد المطلب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم تو خدا کی رحمت کے فرشتے ہیں پہلے ہم جی بھر کے نبی کا دیدار کریں گے پھر تم رسول کی جلووں سے اپنی آنکھوں کو منور کر لینا ندعائی دریچے کھول دو اہوانِ قدرت کے نظارِ خود کرے گی آج قدرت شانِ قدرت کی حضرت عبد المطلب کہتے ہیں پھر میں نے کہا اے آمینہ ذرا اپنے لختِ جگر کو دکھا دو اپنے نورِ نظر کو دکھا دو حضرتِ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ جب میرے پیغمبر کے جسمِ ناز سے کپڑے کو ہٹاتی ہے تو حضرتِ عبد المطلب کا بیان ہے پورے کمرے میں نور کا دھارہ نکلنے لگا پورے کمرے میں اجالہ پھیلنے لگا حضرتِ عبد المطلب کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ رہا اپنے لختِ جگر کو اپنے منظورِ نظر کو اپنے گود میں اٹھا لے لیتے ہیں چاند سے تشبیح دینا یہ بھی کیا انصاف ہے چاند میں تو دھاغ ہے حضرت کا چہرہ صاف ہے میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہتو ان کے چہرے کو میں ان کے قدمے پاپے چاند کو قربان کرتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت کے سیرتِ طیبہ کو سننے والے آؤ رسول اللہ سے محبت کرنے والے آؤ میرے آقا کے زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم غریبوں کے لیے مشعلِ راہِ ہدایت ہے حضرت خور کرنے کا مقام ہے درسِ عبرت ہے حضرتِ عبد المطلب کہتے ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے یہ عرب کا دستور ہے کہ عرب میں عورتیں بچے کو تو پیدا کر دیا کرتی تھی مگر دودھ پلانے کی کوئی گیارنٹی نہیں ہوا کرتی تھی تو بھاڑے کی عورتیں لائی جاتی تھی عجرت والی عورتیں لائی جاتی تھی جو بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی اور عرب کے بچوں کی پربرش ایسے ماحول میں ہوا کرتی تھی کہ بچہ جری ہو کہ بچہ قوی ہو بچہ طاقتور ہو ایک قبیلہ مشہور تھا جسے قبیلے بنو ساتھ کہا جاتا ہے اب یہیں پر مسلمانوں سنو میرے پیغمبر نے تین مقدس عورتوں کا دودھ نوش فرمایا ہے میرے آقا نے سب سے پہلے اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا ہے دوسرے نمبر پر حضرت سوائبہ کا دودھ پیا ہے اور تیسرے نمبر پر حضرت حلیمہ کا دودھ پیا ہے لوگ کہتے ہیں حلیمہ نے نبی کو پالا سراج چشتی کہتا ہے میرے پیغمبر نے حضرت حلیمہ کو پالا حلیمہ کا درجہ اگر بلند ہوا تو رسول اللہ کے صدقے میں بلند ہوا آج قبیل بنو سعید کی عورتیں آئیں ہیں امیروں کے بچوں کو لے لیا اس لیے کی ریشم کا کپڑا ملے گا امیروں کے بچوں کو لے لیا خجور ملیں گے امیروں کے بچوں کو لے لیا درہمو دنانیر ملیں گے سونے کے سکھیں ملیں گے مگر میرے پیغمبر کو یہ کہہ کر کے چھوڑ دیا کہ باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے یہ بچہ تو یتیم ہے اور اس کا دادا جو ہے مگر غربت کی زندگی گزار رہا ہے ارے نادان عورتوں جس بچے کو تم نے یتیم کہا تھا یہی بچہ تو درے یتیم ہے یہی بچہ تو دونوں عالم کا مالک و مولا ہے حضرت حلیمہ سادیہ کہتی ہیں جب میں بی بی آمنا پاک کے گھر پہنچی قبیلے کے تمام بچے اٹھ گئے تھے کوئی بچہ مکت المکرمہ میں باقی نہیں تھا میں دیر میں پہنچی جب وہاں گئی اور میں نے سرکار کی روخ زیبہ کو دیا دیکھا تو میں نے اپنی شہادت والی انگلی رسول اللہ کے مقدس لبحائے ناد پر مس کر دیا تو میرے نبی مسکرانے لگے حلیمہ کہتی ہیں رسول مسکرائے تو خدای مسکرہ رہی ہے یوں مسکرائے چانسی کلیوں میں پڑ گئی یوں لکشہ ہوئے کی گلستہ بنا دیا حضرت حلیمہ سادیہ کہتی ہیں میں نے اپنی انگلی جب میرے آقا کے لبحائے ناد پر رکھا تو رسول مسکرانے لگے تو پوری خدای مسکرہ رہی ہے حلیمہ کہتی ہیں ہزاروں جان سے میں فریفتہ ہو گئی میرے شوہر جناب حارث بھی موجود تھے میں نے کہا خالی ہاتھ چلنے سے تو بہتر ہے اسی بچے کو لے لیا جائے حضرت حلیمہ اپنے شوہر سے اجازت لے کر میرے پیغمبر کو لے لیتی ہیں حضرت حلیمہ جب میرے پیغمبر کو اپنے گود میں اٹھاتی ہے تو ان کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ رہا حلیمہ جب آئی تھی تو ایک مریل سواری پہ آئی تھی ایک بوڑھی گھوڑھی پر آئی تھی جس کی ہڈیوں میں مغز نہیں تھا اس سے چلا نہیں جاتا تھا تو قبیلے کی عورتیں تانہ زنی کرتی تھی اے حلیمہ کیسی سواری لے کر کے آئی ہے تیری وجہ سے دشواری ہو رہی ہے لیکن مسلمانوں وہی حضرت حلیمہ کہتی ہے جب میں مکہ سے واپس جانے لگی اور تب میری سواری کا یہ عالم تھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے اس کو پر لگ گئے ہوں اڑتی چلی جا رہی ہے اچھلتی چلی جا رہی ہے مچلتی چلی جا رہی ہے قبیلے پنوسات کی عورتوں نے کہا اے حلیمہ کیا تُو نے سواری بدل دیا ہے تب حلیمہ نے کہا نادان سواری نہیں بدلا ہے یہاں پر احمد مقتار سوار ہو گیا ہے ابھی تو بارہ بجا ہے مگر الحمدللہ سنیوں کے چہروں پہ کبھی بارہ نہیں بجا کرتا اور ہم تو وہ خوش نصیب ہے کہ ہماری گھڑی میں جب سوئی چھے پہ جاتی ہے تو خواجہ کی چھٹی یاد آتی ہے سوئی دس پہ جاتی ہے تو محرم کی دسویں یاد آتی ہے سوئی گیارہ پہ جاتی ہے تو غوثِ آزم کا مرغہ یاد آتا ہے سوئی بارہ پہ جاتی ہے تو بارہمی والے سرکار کا جشنیات آتا ہے سوئی ایک پہ جاتی ہے تو خداِ واحد کی یاد تازہ کرتی ہے یہ تو سنیوں کی گھڑی ہے مگر مکروح گھڑی آج مارکیٹ میں ایک ایسی بھی موجود ہے جس میں بارہ کے بعد ایک نہیں بجتا ہے تیرہ بجتا ہے اور لاشٹ میں وہی گھڑی چوبیس بجایا کرتی ہے ہم ملڑتے نہیں بے جان کتابوں کے ورہ ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے اب ذرا بولو سبحان اللہ اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے جو آگ پجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے ربی کے سیرتی طیبہ میں آپ حاضر ہوئے ہو اور میں میری عادت ہے میں پولتا ہوں تو پورے دلیل کے ساتھ بولا کرتا ہوں وہ ضلیل جو دلیل ماغا کرتے ہیں اگر ان کے ڈی اے نے میں پرابلم نہ ہو تو آؤ سرات چشتی بتانا چاہے گا ہم تم کو بتائیں گے جنت ہیں کسے کہتے آ بیٹھ ذرا نجدی ہم عشق کے ماروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈ ہو قرآن کے پارو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد اب دیوانوں بتاؤں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے اللہ انہیں بیچ بدلو ضرور ہاتھ اٹھا کر کے بتائیے کتنے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اللہ انہیں سمجھنے کی توفیق رفیق تا فرمائے ہم محبت والے ہیں عشق والے ہیں آؤ پھر ہم ذرا تاریخ کے باپ کو پلٹ کر کے آپ کو آئینہ دکھاتے ہیں حضرت حلیمہ سادیہ کہتی ہے میرے جانور کو ایسا لگتا تھا جیسے پر لگ گئے ہوں وہ اڑتی چلی جا رہی ہے رخص کرتی چلی جا رہی ہے مچلتی چلی جا رہی ہے حضرت حلیمہ کہتی ہے میں سمندر کے کنارے سے گزری تو سمندر کے دھاروں سے آواز آ رہی تھی السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ حضرت حلیمہ کہتی ہے پہاڑ کی چوٹیوں سے نبی پر سلامی کی آواز آ رہی تھی درخت کے پتوں سے نبی پر سلامی کی آواز آ رہی تھی مختصر یہ حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں اپنے آگن میں بیٹھ کر جب سرکار کو دودھ پلایا کرتی تھی تو میرے آگن سے اجالہ نکلتا تھا پڑوز کے عورتوں نے آ کر کے ایک دن کہا اے حلیمہ کیا رات بھر تو آگ جلا کر کے رکھتی ہے تیرے آگن سے اجالہ کیسے نکلتا ہے تب حلیمہ نے کہا نادا دو یہ اجالہ آگ کا نہیں ہے یہ اجالہ جلوے رسول پاک کا ہے آو مصطفیٰ جان رحمت سے سچی محبت کرنے والو نبی سے پیار کرنے والو وہی حضرت حلیمہ سادیہ کہتی ہے آج نسبت پہ پابندی لگانے کی ناپاک جسارت کی جا رہی ہے لیکن ان جاہلوں کو کیا خبر ہے کہ نسبت سے شئے ممتاز ہوتی ہے وہی قبیل بنو ساد کا ایک بچہ ہے جو محلق بیماری کا شکار ہو گیا ہے تمام طبیبوں نے کہا اس کی بیماری آسمانی ہے دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا ہے تیرے بیٹے کا علاج صرف موت ہے ماں موت و حیات کی کشم کشمیں تڑپتے ہوئے بچے کو چھوڑ دیتی ہے اور ایک پیالہ لیتی ہے حضرت حلیمہ کے خدمت میں آتی ہے عرض کرتی ہے میری بہن ہم نے سنا ہے تیرے یہاں ایک رحمت والا بچہ آیا ہے تیرے یہاں ایک قدرت والا بچہ آیا ہے تیرے یہاں ایک برکت والا بچہ آیا ہے اے میری بہن سن اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے مگر میرا بیٹا محلق بیماری کا شکار ہو گیا ہے طبیبوں نے کہہ دیا ہے اس کے لیے دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے تو اے میری بہن میں نے سنا ہے تیرے گھر میں ایک برکت والا بچہ آیا ہے ایک کام کر یہ پیالہ لے لے اور اپنے بیٹے کے قدموں کا دھون اتار کر کے دے دے حضرتِ حلیمہ نے یہ نہیں کہا نسے قطعی میں نہیں ہے حضرتِ حلیمہ نے یہ نہیں کہا یہ کام بھلا میں کیسے کر سکتی ہوں حضرتِ حلیمہ سادیہ اڑتی ہے اور پیالہ لیتی ہے اور میرے پیغمبر کی چمکتی مہکتی ہوئی ایڑیوں کو دھو دیتی ہے قدمِ ناس کو دھو دے دیتی ہے حلیمہ حضرتِ حلیمہ سادیہ اس عورت کے حوالے کرتی ہے عورت کا بیان ہے جیسے ہی رسول اللہ کے جس میں ناس سے مس ہوا پانی اپنے بیمار بچے کو پلاتی ہے اللہ نے ایک قطرہ حلق کے نیچے اترنا ہی تھا اللہ نے بیماری کو دور کر دیا آزاری کو دور کر دیا تکلیف کو دور کر دیا برعیلی کا تاجدار برعیلی میں بیٹھ کر کے قلم اٹھاتا ہے اور منظر کشی کرتا ہے جن کے تلووں کا دھوون ہے آبِ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی کا ان دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں شمکہ کیے اندھے شیشوں میں شمکہ ہمارا نبی نعرہِ تبیر نعرہِ رسالت کلامِ عالی حضرت سبحان اللہ مرحبا سبحان اللہ کمیٹری والے بہت خوش نصیب ہو کہ سرکارِ گلزارِ ملت دستیاب ہو گئے ہیں ماشاءاللہ جن کے لئے ہزاروں آنکھیں دیوانہ رہا کرتی ہیں آج وہ دلور نگاہوں کے سامنے موجود ہے یہ وہ پیر ہے جو پیری مریضی کا جھنڈا لے کر کے نہیں چلتے ہیں زمانہ پھیل کر کے قدموں میں جو جھی چلا آیا سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد سبحان اللہ لے مسلمانوں بڑے خوش نصیب ہو کہ ایسے شیخِ کامل کی زیارت کر رہے ہو اور میں نے تو سرکار کو تاجو شریعہ سے محبت کرتے ہوئے اور تاجو شریعہ ان سے کس قدر محبت کرتے تھے وہ تاجو شریعہ جن کے نماز جنازہ میں گیارہ ملین مسلمانوں نے شرکت کی ساتھ حاطر کیا اے لوگوں وہابی شہرِ برائلی اگر گئے ہوتے حجومِ عشق میں سب دب کے مر گئے ہوتے اس ٹاپک پر میں جانا نہیں چاہتا میرا موضوع کچھ ہر ہے میرے طرف حسان الہند موجود ہیں یہ بھی اولادِ غوثِ آزمنے سے ہیں ان کا تعلق بھی عبد ہی سے ہے سرکار کا تعلق بھی عبد ہی سے ہے اور اتفاق سے سراج چشتی کا بھی تعلق عبد ہی سے ہے اظہارِ بوئے مشک غزالوں کے سامنے دعویٰ زباں کا لکھنو والوں کے سامنے وہ وہابی دجالوں اے غیر مقلدوں خبیصوں اگر دم ہے تو آؤ سرکارِ گلزارِ ملک کا غلام تمہارے سوالوں کا جواب دینے کے لئے کڑا سبحان اللہ سبحان اللہ مٹے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا حضرات اگر سرکارِ گلزارِ ملک کی قدم بوسی کر کے کہ بول رہا ہوں لیکن کچھ دیر مجھے بولنے دیا جائے تاکہ میں آپ کو کوئی میسج دے کر کے جانا چاہوں گا کوئی پیغام دے کر کے جانا چاہوں گا حضرات لچے داریں تقریریں کروالینے سے کامیابی نہیں ہے کامیابی تو جب ہے جب اٹھے تو تیرا سینہ عشقِ رسول کا مدینہ بنا دیا جائے اگر طوفا میں کشتی ہو تو بن سکتی ہیں تدبیریں مگر کشتی میں طوفا ہو تو کیا الزام طوفا کا اب آؤ عقیدت کی بات آگئی ہے اے ہندوستان کے مسلمانوں کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں اسلام کا کلمہ ملا ہے اسلام کی بہاریں ملی ہیں اب یہی بتانا یہ چاہوں گا پرگے ہنا پہ لکھتا ہوں درد جگر کی بات شاید کی رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ آج بھونکنے والا یہاں تک بھونک رہا ہے کہ دو ہزار بیس تک بھارت سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا چھپکلیوں کو بھی زکاہ مانے لگا ہے بوڑھی بکریاں بھی شیروں کو سینگ دکھانے لگی ہے کیا تاریخ بھول گیا یہی ہندوستان ہے جب سرکارِ خریب نواز آئے تھے تو سات مسلمانوں کے ساتھ آئے تھے پھر تھیویرات کے بعد پانچ لاک آرمی تھی مگر پانچ لاک مل کر جب سات کا نہ بگار سکے تو ستائیس کروڑ کو تمہارا باپ کیا بگا دے گا مٹ گئے سبحان اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت خواجہ کا ہندوستان فیضانِ حضور سرکارِ مسولی سبحان اللہ اور یاد کر لو ہندوستان میں جب تک غریب نواز کا دودھیا گمبہ سلامت رہے گا تب تک بھارت میں اسلام کا حیلالی پرچم سلامت رہے گا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا اے لوگوں مولوی آنباشت کی خاموش نہ سوت سید عبدالوسی صاحب ان دور میں ایک مولی صاحب کا بی پی ہائی ہو گیا کہنے لگے مولانا تم تو چشتی ہو بار بار بریلی کا ذکر کیوں کرتے ہو ہم نے کہا یہی تو تجھے خبر نہیں ہے یاد کر لے یہ کتہ تو اجمیر کی گلیوں کا ہے مگر اس کے گردن میں جو بیلٹ لگی ہے وہ برائلی کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہہ وہہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ زندہ بعد زندہ بعد ماشاءاللہ حضرات اس لئے بتانے کا مقصد یہ ہے حضور آج کہا یہ جاتا ہے کہ سرکارِ عالی حضرت نے غریب نواد کے شان میں کچھ نہیں لکھا اوہ بنبو چڑو تمہاری اندھی آنکھوں کا قصور ہے اے بیمارو تمہاری بیمار آنکھوں کا قصور ہے تم نے پڑا ہی نہیں سرکار عالی حضرت اپنے والدِ گرامی شیخ المشایق حضرتِ اللامہ مفتی نقی علیہ الرحمت و الرزوان کی کتاب جسے زین الدعا کہا جاتا ہے اس پر حاشیہ لگاتے ہوئے عالی حضرت سرکار لکھتے ہیں دنیا میں چوالی جگہیں ایسی ہیں جہاں توائیں قبول ہوتی ہیں انہیں چوالیسویں جگہوں میں انتالیسویں مقام اجمیرِ مولا ہے غریب نواز کی تربتِ انمر ہے سبحان اللہ اس لئے بکواس کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ ہر جنگل خالی نہیں ہے وہ سکتا ہے شیر کہیں سو رہا ہو مصطفیٰ جانِ رحمت کے سچے شہدائیو میرے آقا سے محبت کرنے والو بات آگئی ہے عظمتِ اسلام کی تو آؤ میں تاریخ کا چیپٹر پلٹ کر کے آئینہ دکھا دوں ہندوستان میں اسلام کب آیا کس کے زمانے میں آیا کس کے دور میں آیا کچھ لوگ لکھتے ہیں محمودِ غزنوی کے زمانے میں ہندوستان آیا کچھ لوگ لکھتے ہیں اے لوگوں کچھ لوگوں کا بیان ہے کہ محمودِ غزنوی کے زمانے میں اسلام آیا کچھ لوگوں کا بیان ہے غریب نواز کے زمانے میں اسلام آیا کچھ لوگ کہتے ہیں فولا کے زمانے میں محمد بن قاسم کے زمانے میں اسلام آیا حضرات ان لوگوں نے اسلام کا پرچار تو ضرور کیا ہے مگر ہندوستان میں اسلام اگر کسی نے پھیل آیا ہے تو اجمیر والے آقاں نے پھیل آیا ہے اس لئے سنی مسلمانوں سنو یہ پتنگ کہیں بھی اڑے مگر دور حضرت غریب نواز کے ہاتھ میں ہے اسلام کو اگر پھیل آیا ہے تو غریب نواز نے پھیل آیا ہے اور یہی ایک بات اور سن لو ہندوستان میں قوم غریب نواز نے پیدا کیا ہے اور اس قوم کے ایمان کی حفاظت پرائلی کے تاجدار نے کیا ہے اے غریب نواز سے محبت کرنے والو اے غریب نواز سے پیار کرنے والو ہندوستان میں اسلام کب آیا آؤ تاریخ بتانا چاہوں گا تاریخ فرشتہ بھی لکھتا ہے اور تاریخ تبری میں بھی آیا ہے زلیل جو ہوتا ہے وہ دلیل مانگا کرتا ہے یاد کر لو جب تک یہ خبیز غریب تھا تب تک گیارہ روپے کا خرمہ خرید کر کے غوث آزم کی نیاز دلایا کرتا تھا امیر ہو گیا تو فاتحے کے لئے دلیل مانگتا ہے فاتحے کے لئے ثبوت مانگتا ہے فاتحے کے لئے قانون مانگتا ہے وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کی قدم راہ پر تھے روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور تجھے ہندوستان میں اسلام کب آیا ہندوستان میں اسلام میرے پیغمبر کے حیات تیبہ میں آیا حیات زاہری میں آیا کیسے آیا کب آیا آؤ ذرا تاریخ اٹھاتے ہیں علامہ عبد الرحیم کان پوری مصباہی سمہ اترالوی تحریر فرماتے ہیں ایک کتاب کے حوالے سے لکھتے ہیں جس کا نام الموجزات ہے اس میں تبری کا بھی حوالہ دیا ہے تاریخ فرشتہ کا بھی حوالہ دیا ہے ہندوستان میں اسلام میرے پیغمبر کے زمانے میں آیا کیسے آیا ذرا اچھی طرح سے ہوش سے سن لو ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ دو بہت اچھا پیغم دے کر کے سرات چشتی تم سے جانا چاہے گا میرے پیغمبر کے زمانے میں ہندوستان میں اسلام آیا کب آیا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ نے چیلنج کیا تھا اور کہا تھا واقعی اگر آپ نبی ہو تو چانت کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دو اس موجزہ شکل کمر کو آپ نے درجنوں نہیں سیکڑوں مرتبہ سنا ہوگا مگر آج سنانے کا مقتصد سرات چشتی عرض کرنا چاہے گا خاک پائے گلزار ملت سرات چشتی آج بیان کرنا چاہے گا عرض کرنا چاہے گا اے مسلمانوں سنو ہندوستان میں اسلام میرے پیغمبر کے زمانے میں آیا جب حبیب یمنی کو بلا کر کے ان سے کہلو آیا گیا کہ تم بہت ذہین و فتین ہو اسکوالر ہو پیغمبر سے کوئی بات نہیں کر پاتا ہے تم بات کرو اور ان سے پوچھو کیا یہ چانت کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دیں اے مسلمانوں یہ دنیا کا دستور ہے کہ کسی کی جادوگری زمین پہ تو چل سکتی ہے مگر کوئی جادو کا کامال اپنے آسمان پر جادوگر نہیں دکھا سکتا ہے کفار مکہ کا ماذا اللہ ماننا تھا کہ رسول اللہ بہت بڑے ماذا اللہ جادو کر ہیں تو ایسا سوال لا کر کے رکھ دو کہ یہ جواب دینے سے قاسر ہو جائے تو ہم ان کے نبوت و رسالت کو جھٹلا دیں گے اسلام کو جھٹلا دیں گے ارے تو کیا جھٹلائے گا فانوس پن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمہ کا بجھے جسے روشن خدا کرے میرے پیغمبر کو حبیب یمنی نے چیلنج کیا کہا اگر آپ واقعی پیغمبر ہیں تو چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دیجئے میرے سرکار فاران کی چوٹی پہ جاتے ہیں کوہ ابو قبیس پہ جاتے ہیں وہ مسجد آگ بھی موجود ہے جسے حضرت بلال کی مسجد کہا جاتا ہے جہاں پر کھڑے ہو کر میرے پیغمبر نے اپنی شہادت والی اگلی چاند کی طرف اٹھا اشارہ کیا تھا تو چاند دو ٹکڑوں میں بٹا تھا ایک پہاڑ کے اس طرف ہے ایک پہاڑ کے اس طرف ہے پھر موجودہ شکل قبر دکھانے کے بعد چاند زم ہو جاتا ہے جسے اللہ نے توفیق دیا وہ صاحب ایمان ہوا جو جہنم کا کندہ تھا وہ کندہ ہی بنا دیا گیا مگر قربان جاؤ اے میرے ملت کے نوجوان ہو اے آلہ حضرت کے دیوان ہو اے سرکار مسئولی کے بارگاہ کے طلب کار ہو سنو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عدمت پر قربان جاؤ یہ موجودہ شکل قمر صرف مکہ کے لوگوں نے نہیں دیکھا تھا یمن کے لوگوں نے بھی دیکھا تھا مصر کے لوگوں نے بھی دیکھا تھا شام کے لوگوں نے بھی دیکھا تھا اور رات کے سناٹے میں اونٹ کے کجاوے پہ سفر کرنے والے مسافروں نے بھی دیکھا تھا اور سنو اسی بھارت کی سرزہین تر دو خوش نصیب راجہ تھے جنہوں یہ چاند کو ٹکڑے گھوتے ہوئے دیکھا تھا ایک کیرلا کا راجہ تھا جسے راجہ سامری یا سمورن کہتے ہیں ایک مت پردیش کا راجہ تھا جسے راجہ بھوچ کہتے ہیں ان دونوں نے بھی چندرما کو پھٹتے ہوئے جب دیکھا صبح ہوتی ہے تو راجہ سامری اپنے جوتشیوں کو بلاتا ہے علم نجوم کے ماہرین کو بلاتا ہے پنڈیتوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے آج ایسا لگتا ہے ہمارے سلطنت کے لئے برا شگن آنے والا ہے کہ آکھ محملہ کیا ہے کہ آج رات میں میں نے چندرما کو پھٹتے ہوئے دیکھا ہے تو اے لوگوں پنڈیتوں نے کتاب کھولی کہا مہارات تیرے لئے زوال کا وقت نہیں آیا ہے ہمارے علم کی کتاب کہتی ہے کہ مکہ میں آخری پیغمبر جنم لے لیا ہے جو اشارہ کرے گا تو چندرما کو دو ٹکڑوں میں تقسین کر دیگا اللہ اکبر یا رسول اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات تاج الشریعہ تاج الشریعہ زندہ بات اے رب نبی رحمت سے سچی محبت کرنے والوں جوچیوں نے کہا سنو ایسا لگتا ہے کہ مکہ میں وہ آخری پیغمبر جنم لے لیا ہے جو اشارہ کرے گا تو چندرما دو ٹکڑے ہو جائیں گے تو راجہ سامری نے ایک کشتی تیار کیا اور نبی سے ملاقات کے لیے چل پڑا مگر قسمت کی بدنصیبی ٹوٹی وہاں کمن دو چار ہاتھ جبکی لبے بام رہ گئے یہ یمن کے ساحل پہ پہنچتا ہے تو اس کی کشتی ڈوب جاتی ہے غرقاب ہو جاتا ہے اگر اس نے دل سے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہوگا تو جنت بھی اس کی ہے جنت کی بہاریں بھی اس کی ہے یہ تو راجہ سامری کا واقعہ آپ نے سن لیا مگر آؤ ایک راجہ گزرا ہے مد پردیش میں جسے راجہ بھوچ کہا جاتا ہے ان دور سے چالیس کلومیٹر کے دوری پہ وہ شہر ہے جسے دھار کہا جاتا ہے ہم نے تین مرتبہ راجہ بھوچ کے محل کے کھنڈرات کو بھی دیکھا ہے اور راجہ بھوچ کے قبر پر میں نے حاضری بھی دیکھا ہے راجہ بھوچ اپنے چار کارندوں کو مکہ بھیجتا ہے یہ چاروں کارندے کون سی زبان بولا کرتے تھے سینسکرٹ بولا کرتے تھے علم غیب نبوت نہ اپنے والو نبی کو علم غیب نہیں ہے جب یہ چاروں لوگ مکہ گئے تھے تو ان لوگوں نے میرے پیغمبر سے اپنے لب و لہجے میں گفتگو کیا تھا تو میرے نبی نے انہی کے لب و لہجے میں ان کے سوالوں کا جواب دیا تھا اور کوئی خیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دروت راجہ بھوچ کے چار کارندے مکہ پہنچتے ہیں اور میرے نبی سے ملاقات کرتے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں واپس جاؤ اور راجہ بھوچ کو میرا پیغام دے دو اور کہہ دو اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اب اس کا نام بھوچ نہیں ہوگا اس کا نام عبداللہ ہوگا یہ چاروں آتے ہیں راجہ بھوچ کو پیغام دیتے ہیں راجہ بھوچ اپنا محل چھوڑ دیتا ہے ایک جنگل میں آتا ہے یہ چاروں دیوانیں پیچھے پیچھے آ رہے ہیں راجہ بھوچ اعلان کرتا ہے کو چھوڑ کر تیرے پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا ہے جب تک بھی کہنا تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا جب راجہ بھوچ پڑھتا ہے تو اس کے چاروں کارندے پڑھ لیتے ہیں خدا کی قسم آج بھی چلے جاؤ راجہ بھوچ کے قبر پہ چلے جاؤ تو ایسا مزہ آتا ہے جیسے دل کی دنیا بدل رہی ہے حضرات یہ وہ لوگ ہیں آج زناٹے دار یہ واقعہ تمہچہ ہے ان غداروں پار اسلام اخلاق اور پیار سے فیلا سب ان کے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کی شمہ فروضہ ہیں آج تھی آج یہ برائلی کے ماننے والوں نے تاج الشریعہ کے دیوانوں نے امام احمد رضا کے مستانوں نے یہ بزم محبت سجائی ہے رسول اللہ کے شہزادے کی قدم کے صدقے میں یہ بزم محبت سجا دی گئی ہے رحمت و انوار کے یہاں نزول ہو رہا ہے آؤ اب ترہ تاریخ کا دوسرا باپ پلڑ کر کے پھر آئینہ دکھا دوں اسلام پر جب بھی کوئی برا وقت آیا ہے تو عالموں نے بڑھ کر کے اس طوفانِ بتمیزی کا مقابلہ کیا ہے اس زمانے کو یاد کرو جیسے آٹھ ٹرپت طلاق کے نام پر بھارت میں قرآن پر حملہ کیا گیا قرآن کے خلاف قانون بنایا گیا جانتے ہو یہ کن خبیصوں کے دیکھ ہے یہی ایک کتہ پیدا ہوا ہے جسے زاکر نائک کہا جاتا ہے ایک ریپشٹ پیدا ہوا ہے جسے جرجیز خبیص کہا جاتا ہے انہی کی بکواس کی وجہ سے آج حاصلہ ملا ہے تو ہمارے قرآن کی آیتوں پر مازلہ اگلی اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے مگر یاد کر لو قرآن کی آیت کو زمانے میں کسی کی طاقت نہیں ہے جو آیت تو بہت بڑی چیز ہے جو ایک نکتے کو بدل دے زیر زبر پیش کو بدل دے آؤ میں تاریخ کا بھلک پلٹ کر کے آئینہ دکھاؤں گا ایسے ہی اسی ہندوستان میں ایک میڈم کی حکومت تھی جنہیں میڈم اندرہ گاندھی کہا جاتا ہے اندرہ گاندھی کے دورے اقتدار میں جشن ست سالہ دیوبند منایا گیا تھا دیوبند کے ملاؤں نے ایک جشن منایا تھا اندرہ گاندھی کو چیف گیش کی حیثیتے بلایا گیا تھا انہیں اونچی کرسی دی گئی تھی اور مازلہ ایک طرف قرآن کو رکھا گیا تھا ایک طرف گیتہ کو رکھا گیا تھا اور یہ کٹھ ملے ڈیڑھ ڈیڑھ پھڑ کی داڑھیاں لے کر کے زمین پہ بیٹھ کر کے ہلا رہے تھے تو اے لوگو وہاں جب حوصلہ آگے بڑھا تو وہیں پر ایک قانون بنایا گیا جسے امرجنسی کہا جاتا ہے یہ وہ امرجنسی ہے جب بھارت کے مسلمانوں پر نسبندی کو کمپل سری کر دیا گیا تھا تو اے لوگو تمام مسلمان اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کوئی باوری کا سہارا لے رہا ہے کوئی جنگل کا سہارا لے رہا ہے کوئی بند کمروں کا سہارا لے رہا ہے کوئی زمین دوست کمروں کا سہارا لے رہا ہے لوگ چھپ کر کے اپنے زندگی کی حفاظت کر رہے تھے تب دارلوم دیو بند کے ملناؤں نے نسبندی کو جائز قرار دے دیا تھا سہارنپور کے مفتیوں نے نسبندی کو جائز قرار دے دیا تھا ندوہ کا کانا دجال بھی اپنے قلم سے نسبندی کو جائز لکھ دیا تھا تب برائلی کے کچھار کا ایک چھیر تھا جسے سرکار مفتی آزمِ ہند کہا جاتا ہے سرکار مفتی آزمِ ہند ہے اپنا قلم اٹھاتے ہیں اور تحریر فرماتے ہیں نسبندی حرام ہے یہ آواز جب آئیوانِ باتل سے ٹکراتی ہے تو اے لوگو کچھ ملہ ہر زمانے میں بکاؤ ملا کرتے ہیں اسی طرح کچھ ملہ دھوڑ کر حضور مفتی آزمِ ہند کے خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا اپنا فتوہ واپس لے لو حکومت سے ٹکرانا اچھی بات نہیں ہے تب اے لوگو شبیہ غوثِ آزم کا تیور ملاحظہ کی دیئے وہ بیمار چل رہے تھے مگر ان کا تیور کہہ رہا تھا یہ برائلی ہے یہاں فتوہ نہیں بدلا جاتا ہے ضرورت پڑتی ہے تو حکومت بدل دی سبحان اللہ نعرہِ رسال یا رسول اللہ زندہ بات وہ سرکارِ مفتی آزمِ ہند جن کے روخِ زیبہ کو دیکھ کر کے برائلی کا بنیا کلمہ پڑھ لیا تھا اور کہا تھا جب برائلی کے عبد المصطفیٰ اتنے ہیں تو حسین ہیں تو مدینہ کے پیارے مصطفیٰ کے حسن کا عالم کیا ہوگا جنہیں شبیہ غوثِ آزم کہا جاتا ہے تمہارے پاتھ تاریخ کی کون سی کتاب ہے آؤ ذرا ہماری انجمن میں آؤ ہم تم کو بتائیں گے جنت ہیں کسے کہتے آ بیٹھ ذرا نجدی ہم عشق کے ماروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو ہلجے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے اسی قوم میں ڈبل ڈھلکی بجانے والے غدار بھی موجود ہیں جو ادھر کی بھی بریانی کھاتے ہیں خبیص ادھر کی بھی بریانی کھاتے ہیں خبیص حضرت سرکار فرماتے ہیں اگر کسی سنی نے اپنی بیٹی کی شادی کسی دیوبندی سے کر دیا تو سرکار فرماتے ہیں اس نے ایسا کیا جیسے اپنی بیٹی کو جہنمی کتے کے حوالے کر دیا آؤ ذرا اسلام کی اور سنیت کے عدمت کو دیکھو بڑے جانور میں سات لوگوں کی قربانی ہوتی ہے اے مسلمانوں اگر چھ سنی شریک ہوئے ایک وہاں بھی تیوبندی شریک ہو گیا تو سارا گوشت حرام ہو گیا پتا کیا چلا کسی کی قربانی نہیں ہوگی ارے جاہل یہ جانور میں شریک ہو جائے تو جانور حرام ہو جائے گھر میں شریک ہو جائے تو پورا گھر جہنمی بنا دیا جاتا ہے اس لئے پچنے کی کوشش کرو یہی سرکار گلزار ملت کا پیغام ہے جو لے کر کے زمانے میں چل رہے ہیں مشن لے کر کے چلو صرف نعرہ لگا لینے سے کوئی کامیاب نہیں ہوتا ہے نعرہ لگانے کے ساتھ تعلیماتِ آلہ حضرت جب عمل کرو گے تب کامیابی ملے گی بات آگئی ہے آلہ حضرت کے گھرانے کی بات آگئی ہے سرکار آلہ حضرت کے خانوادے پاک کی اس زمانے کو یاد کرو جس طرح آج نعرہ لگایا جا رہا ہے گھر واپسی گھر واپسی گھر واپسی یہ نعرہ آج کا تھوڑی ہے یہ نعرہ ستر سالہ پرانا ہے آلہ حضرت نے ایک جماعت بنائی تھی جس جماعت کو جماعت رضاِ مصطفیٰ کہتے ہیں جس کی قیادت پورے زندگی سرکار تاجو شریعہ علیہ الرحمہ نے فرمائی آج ان کے بیٹے اللہمہ عزد رضا زماعت رضاِ مصطفیٰ کہتے ہیں اے مسلمانوں سنو جس ہندوستان کی سرزمین پر وہ زمانہ یاد کرو وہ علاقہ گوالیر کا ہے وہ علاقہ مطرع کا ہے وہ علاقہ جیپور کا ہے وہ علاقہ آگرہ کا ہے جہاں سدھی سنگٹن کے ذریعے کے لوگوں نے چار لاکھ مسلمانوں کے ایمان کو ٹارچر کر دیا تھا انقریب تھا کہ ان کے چہروں سے داڑھیاں کھورت دی جائے ان کی پیشانی پر قشقے لگا دیے جائے انہیں زنار پھنہ دیا جائے ان کے ایمان کا جنازہ نکال دیا جائے تو اے مسلمانوں نہ تُن ندوہ کا کوئی ملہ آگے بڑھا تھا نہ دیوبند کا کوئی تجال آگے بڑھا تھا نہ ایلِ خبیص کا کوئی خبیص آگے بڑھا تھا اگر کوئی جماعت آگے بڑھی تھی تو رضا کے سپاہیوں کی جماعت آگے بڑھی تھی جس جماعت کو جماعت رضا مصطفیٰ کہتے ہیں انہی کے سپاہیوں میں حجت الاسلام حضرت علامہ حامد رضا ہیں انہی کے سپاہیوں میں مبلغ عاظم علامہ عبدالعین میرٹھی صدیقی ہیں انہی کے سپاہیوں میں صدر الشریعہ ہیں انہی کے سپاہیوں میں اولاد غوث عاظم حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی ہیں شیر بیشہ اہلِ سنت ہے علامہ اشرفی ہیں اے لوگو انہی میں سرکار محدثِ آزمِ ہند بھی ہے یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور اسلام کی دفعہ کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو مطرعہ کو ہیڈ کورٹر بناتے ہیں اے نئی نسل کے نوجوانوں تم قوم کی امانت ہو ان اولڈ سکھوں سے ہمیں کچھ نہیں لینا دینا ہے جو خبیز دونوں طرف کی بریانی کھایا کرتے ہیں تم بریانی کھایا کرو تو غریب نواز کی کھایا کرو کھایا کرو تو غوثِ آزم کی کھایا کرو کھایا کرو تو امام احمد رضا کی کھایا کرو میری تقریر قلبِ یار کو بے چین کرتی ہے وہی سچ بات کہہ دیتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے زمانے کی حالت سنانے لگیں گے تو پتھر بھی آنسو بہانے لگیں گے اسی بھیڑ میں کھو گئی انسانیت اسے دھونڈنے میں زمانے لگیں گے اے مسلمانوں بتانے کا مقصد یہ ہے چار لاکھ مسلمانوں کا ایمان متاثر ہو چکا تھا انقریب ان کے ایمان کا جنازہ نکلتا تو رضا کے سپاہی آگے بڑھتے ہیں اور متاثرہ کو ہیڈ کواٹر بناتے ہیں اور وہی سے بیٹھ کر کے تبلیغ دین کرتے ہیں تو رضا کے دیوانوں کے صدقے میں اللہ نے اتنا بڑا کرم کیا وہ چار لاکھ مسلمان جو کفر کے غارے امیق میں گرنے والے تھے پھر سے انہیں امام احمد رضا کے صدقے میں اسلام کا کلمہ ملتا ہے اسلام کی بہاریں ملتی ہے اور مزید پچاس ہزار غیر مسلموں نے آگے بڑھ کر درزا کے سپاہیوں کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا تھا تو متھرہ میں ایک پنڈیت رہا کرتا تھا جس نے حضرت صدرالعفازل سے ٹکرا کر کے کہا تھا کہا مولانا تم مجھ سے کیا مناظرہ کرو گے اور تمہارے پیغمبر پر نازل ہونے والے قرآن کو اٹھرہ بارہ ہم نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے تم مناظرہ کیا کرو گے تب اولاد غوث آدم نے چمک کر کے کہا تھا تب تو مناظرہ میں جیت گیا کہا کیسے جیت گئے کہا یہ میرے قرآن کا موجزہ ہے کہ کفر کی چھاتی پہ چڑھ کر کے قرآن بول رہا ہے ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا چاہے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت جشن آمد رسول حضور گزار ملت سبحان اللہ سبحان اللہ علماء نے تو پرمیشن بڑھا دیا ہے آپ لوگوں کا کیا خیال ہے بند کر دوں چالو رکھوں تو تم بھی ذرا چالو رہو بولو سبحان اللہ میرا دعویٰ نہیں تنہا نبائی دوستی ہم نے محبت کو سمالا ہے کبھی ہم نے کبھی تم نے ادھر چلمن سے میں جھاکوں ادھر چلمن سے تم جھاکو لگا دو آگ چلمن کو میں نہ میں جھاکوں نہ تم جھاکو یہ بریلی نہیں ایمان کا مسکن ہے یہاں عاشق سید ابرار کا متفن ہے یہاں ایک نئی رتھ ہے یہاں علم کا گلشن ہے یہاں بھیگی بھیگی ہے فضا عشق کا سامن ہے یہاں ذرے انگڑائیاں لیتے ہوئے بیدار ہوئے حسن کی جوت سے روشن دھرو دیوار ہوئے اے مسلمانوں اگر ہمیں اسلام ملا ہے تو رسول اللہ کے شہدادوں کے صدقے میں ملا ہے اگر کربلا میں جا کر میرے سرکار امام پاک نے اپنے جان عزیز کو قربان نہ کیا ہوتا تو آج ہمیں اسلام نہ ملتا یاد رکھنا مسلمانوں کبھی بھی کسی سید کی توہین مت کرنا سید کی توہین کرنے والا جہنم کا کندہ بنا دیا جاتا ہے حجت الاسلام حضرت علامہ حامد رضا شہزادہ اکبر آلہ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ سید اگر حالت فسق میں ہو تو کیا اس کی تعدیم کی جا سکتی ہے تو حجت الاسلام نے کہا سناو سید کے رگوں میں جو رسول اللہ کا خون گردش کر رہا ہے اس کا احترام ضروری ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی محبت کو قرآن نے واجب قرار دے دیا ہے تم کتنے خوش نصیب ہو کہ آج ایک رسول اللہ کے بیٹے کی زیارت کر رہے ہو کل ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نجات کا پروانہ عطا کرے گا ہمیں جنت عطا کرے گا یہی لوگ ہیں جن کے صدقے میں بڑے بڑے مجرمین کو بخش دیا جاتا ہے بات آگئی ہے تاریخ اسلام کی تو آؤ تھوڑی دیر میں گفتگو اور کرتا چلوں ورنہ حضور سید صاحب حضرت عبدالوسیقاری صاحب قبلہ کہیں گے یہ سرات چشتی بند کیوں نہیں کر رہا ہے میں محبت میں کہہ رہا ہوں اس لئے کہ ہمارے ہم وطن ہیں تو اتنا تو حق ہی آسل ہوتا ہے آؤ محبت والے آؤ پیار والے آؤ اے علاقے میں محبت ہو محبت و سنیت کا علم بردار ہو یاد کر لو آج ہمارے یہاں کچھ جاہل نیتا پیدا ہو چکے ہیں میں نیتاؤں کی برائی نہیں کرتا جو مسلمان لیڈر بنتے ہیں اور کافروں کو جا کر کے وہاں ماذا اللہ وہ بدپرستی کو بھی جائز قرار دیتے ہیں کبھی جا کر کے آرتی اتارا کرتے ہیں کہتے ہیں رام اور رحیم میں کوئی فرق نہیں ہے ایسا بکنے والا قانون سن لے سرکار گلدار ملت کو قواہ بنا کر کے کہتا ہوں اس کے ایمان کا جنازہ نکل گیا اگر وہ بیوی والا ہے تو پھر سے نکاح کرے اگر وہ تپیر سے مرید ہے تو پھر سے بیعت کرے اور سن جتنے عامال حضنہ تو نے کیے تھے ساکھ ڈیلیٹ ہو گیا اب تیرے پاس کچھ نہیں بچا اب توبہ کر اور سچا غلام نبی بن جا آج کالیجوں کی لائف کی وجہ سے انجوائے کے نام پر آج مسلم لڑکوں کا استحصال کیا جا رہا ہے بات دوسری طرف جا رہی ہے میں چلتے چلتے میں گزاری سے کرنا چاہوں گا یہ اولادیں غوث آسم نے ہیں درخت کو سمجھنے سے پہلے اس کے پھل کی عظمت کو سمجھ لو اگر درخت کمال والا ہوگا تو پھل بھی کمال والا ہوگا پھل اگر پاور والا ہے تو درخت بھی کمال والا ہے سرکار گلزار ملت کون ہیں یہ غوث آسم کی اولاد میں سے ہیں ان کا علاقہ لکھنو کا ہے لکھنو میں ایک نبی زادے سید زادے ہیں جنہیں مقدوم مینہ چشتی رحمت اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے ان کے بارگاہ کی کرامت یہ ہے کہ اگر کسی کے آنکھوں میں اگر بینائی ختم ہو گئی ہو تو چلا جائے مقدوم مینہ کے یہاں سلگنے والی اگر بتی کے خاک کو لے آئے پرائلی کے سرما میں لگا کر کے لگا لے تو اللہ روشنی اتا کر دیتا ہے وہی سرکار مقدوم مینہ چشتی رحمت اللہ تعالیٰ اولاد غوث آزمنے سے ہیں ایک دہریہ سے مناظرہ ہو گیا ایک چرچ کے پادری سے مناظرہ ہو گیا چرچ کا پادری کہنے لگا مولانا یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہر مرنے والے کی قبر میں تمہارے پیغمبر کا جلوہ دکھایا جاتا ہے تمہارے پیغمبر تشریف لاتے ہیں مقدوم مینہ نے کہا تیرے سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہا تمہارے پیغمبر کے ماننے والے کروڑوں کی تعداد میں ہیں اور دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلے ہیں ایک ہی وقت میں نہ جانے کتنے لوگوں کا انتقال ہوتا ہوگا ایک ہی وقت میں نہ جانے کتنے لوگوں کا جنازہ پڑھا جاتا ہوگا ایک ہی وقت میں نہ جانے کتنے لوگوں کی تتفین ہوتی ہوگی ایک ہی وقت میں بھلا تمہارے پیغمبر ایک ہی وقت میں سارے قبروں میں کیسے پہنچ جائیں گے وہ زمانہ مادیت کا نہیں تھا روحانیت کا زمانہ تھا ورنہ جاہل کو کرکٹ دکھا دی جاتی کہ کرکٹ انگلینڈ میں کھیلی جا رہی ہے کروڑوں سکرین پر اس کا منظر دکھائی پڑ رہا ہے ارے جاہل جم مشین کا یہ عالم ہے تو رحمت اللی العالمین کا عالم کیا ہوگا مگر وہ زمانہ مادیت کا زمانہ نہیں تھا روحانیت کا زمانہ تھا حضرت مغدوم مینہ چشتی ایک املی کے پیڑ کے نیچے آرام فرما ہے ارشاد فرماتے ہیں دہریہ تو میرے نانا کی بات کرتا ہے آہ ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کو دیکھ لے املی کے پیڑ کے نیچے ہیں ارشاد فرماتے ہیں اپنی نظر اٹھا اور املی کے پتوں پہ ڈال دہریہ جب اپنی نظر اٹھاتا ہے اور املی کے پتوں پہ ڈالتا ہے تو ہر ہر پتے پہ شاہ مینہ کا جلوہ نظر آتا ہے دہریہ توبہ کر کے شاہ مینہ کے قدموں کو پکر کر کے کلمہ پڑتا ہے اور لکھنو میں اعلان کرتا ہے اے لکھنو آلو جب لکھنو کے مینہ کا یہ عالم ہے تو تاجدار مدینہ کا عالم کیا ہوگا جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاتین عالم پھر کوئی بتائے آقا کی دربار کا عالم کیا ہوگا اب چلتے چلتے ایک واقعہ غوثِ آزم کی اولاد کا اور سنا دو اس لئے کی نگاہوں کے سامنے غوثِ آزم کا شہدادہ بیٹھا ہوا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے سائے کرم کو تادیر سلامت رکھے اور ہندستان کے گوشے گوشے میں ان کا فیضان کرم چاری ہو ساری فرمائے اے رسول اللہ سے محبت کرنے والو اولادِ غوثِ آزم کی باری آگئی تو چلو احمد آباد چلتے ہیں یہ وہی احمد آباد ہے کہ بربادِ گلستان کی خاطر بس ایک ہی علو کافی تھا اب ہر شاہ پہ علو بیٹھے ہیں انجامِ گلستان کیا ہوگا یہی احمد آباد ہے وہی پر ایک اللہ والے گزرے ہیں جنہیں حضرتِ سیدنا قطبِ عالم رحمت اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے ان کے بارگاہ کی کرامت ذرا دیکھو یہ کانکریہ تالاب سے وضو کر کے نکل رہے تھے تو ان کے پیر سے ایک لکڑی کا ٹکڑا 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 جاتا ہے ولی کی زبان سے نکلتا ہے لوہا ہے لکڑ ہے کانکر ہے پتھر ہے خدا جانے کیا ہے چار بولی بولا اللہ نے لکڑی کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا چلے جاؤ ساڑھے پانچ سو سال کا زمانہ گزر گیا وہ لکڑی رکھی ہوئی ہے جس میں لوہا بھی ہے لکڑ بھی ہے کانکر بھی ہے پتھر بھی ہے خدا جانے کیا ہے امریکہ کے انجینئروں کو سائنٹسٹوں کو بڑا خمار تھا ہم بتائیں گے یہ کیا ہے کارٹ کر کے لے گئے اپنے لیب میں جب ٹیسٹ کیا تو لکڑ کر کے بھیجا خدا جانے کیا ہے اے لوگو اللہ والا جو بول دیا کرتا ہے وہی تقدیرِ الہی سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سلمانو وہی سرکار حضرتِ قطبِ عالم رحمت اللہ سالہ علیہ دیکھئے انام باللہ سید صاحب کی طرف سے سبحان اللہ سبحان اللہ اولادِ غوثِ آزم کی طرف سے مل جائے تو سمجھ لو میرے لئے مکمل ہی مکمل ہی مکمل ہے اب ذرا بولو سبحان اللہ اب ذرا محبت سے بولو چلتے چلتے میں پیغامِ ام دے کر کے جانا چاہوں گا اور بتانا یہ چاہوں گا اے نئی نسل کے اسٹوڈنٹوں سنو آج سیدنا اورنگزیب عالمگیر کو ماذا اللہ کالیاں دی جا رہی ہیں یاد کر لو سیدنا اورنگزیب عالمگیر صرف بادشاہ کا نام نہیں ہے ایک مجددِ اسلام کا نام ہے کسی مووی کو دیکھ کر کے غلط فہمی مت کرنا کسی لیٹریشر کو دیکھ کر کے غلط فہمی مت کرنا کسی نیتا کی بھاشن کو سن کر کے ان کی عظمتوں کو پامال مت کرنا ارے یہ وہ اورنگزیب عالمگیر ہیں جنہوں نے ہندوستان کے گامڑوں میں ایک کا دھکا جو گھر مسلمانوں کا ملتا ہے یہ سیدنا اورنگزیب عالمگیر کا کمال ہے ان کا کہنا تھا میرا مشن یہ ہے ہندوستان میں کوئی گاؤں ایسا نہ ملے جا خدا کے نام کا سجدہ نہ کیا جائے اور رسول اللہ پر درود و سلام کا نظرانہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس لئے مہاراشت کے مسلمانوں سب سے زیادہ تمہارا حق ہے اس لئے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیکم مزار مہاراشت ہی میں ہے اس لئے بتانا یہ چاہوں میرے بلد کے نوجوانوں وقت کی قلت دامنگیر ہے میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں میں مسلط ہو کر کے پورا ٹائم نہیں لینا چاہے تھا تو چلتے چلتے بتانا یہ چاہوں گا حضرت سرکار جنہیں ابھی میں نے ذکر کیا ہے حضرت قطب عالم رحمت اللہ میں تاریخ میں لکھا ہوا ہے وہ رہتے تھے تو احمد آباد میں مگر اکثر نمازوں کو مسجد نبوی شریف مدینے میں پڑھا کرتے تھے ایک دن کا واقعہ ہے نمازِ اثر پڑھ کر مسجد نبوی شریف کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے ایک بڑھی عورت کھڑی ہو جاتی ہے عرض کرتی ہے سرکار کئی دن سے میں فاقہ کشی کر رہے ہوں مجھے روٹی کھلا دیجئے سرکار نے وعدہ تو کر لیا مگر بشری تقاضہ یہ ہے انسان وعدہ کر کے کبھی کبھی بھول جایا کرتا ہے حضرتِ قدبِ عالم نے وعدہ تو کر لیا مگر اپنے حجرے میں پہنچتے ہیں نمازِ عشاء پڑھنے کے بعد وعدہ بھول جاتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تو اپنے آپ کو مدینہ طیبہ میں نہیں پاتے ہیں اپنے آپ کو احمد آباد میں وٹوا شریف میں پاتے ہیں جب صبح ہوتی ہے نمازِ فجر کے بعد بھوک کی شدت ستاتی ہے اپنی بوڑھی زعیفہ خادمہ کو آواز دیتے ہیں مجھے میٹھی روٹی کھلا دے زعیفہ عورت اٹھتی ہے باورچی خانے میں جاتی ہے برتن سے آٹا نکالتی ہے ایک پلیٹ میں آٹا رکھتی ہے گڑ توڑتی ہے آٹے کو گونت کر کے آٹے کا خمیر تیار کر لیتی ہے پھر حضرتِ قطب کے سامنے ایک چولہ جلاتی ہے توا رکھتی ہے جب توا گرم ہو جاتا ہے تب حضرتِ قطب سے کہتی ہے سرکار یہ روٹی پہلے آپ کو کھلا دوں یا مدینے میں بیٹھی ہوئی زعیفہ کو کھلا دوں یہ روٹی آپ کے حوالے کر دوں یا مدینے کی خاتون کو کھلا دوں حضرتِ قطبِ عالم کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کل میں نے وعدہ کیا تھا بھول گیا نشاندہی کے لیے میری خادمہ آگئی ہے آپ فرماتے ہیں ہاں ہاں یہ روٹی پہلے مدینے کی زعیفہ کو کھلا دے اے میرے ملت کے نوجوانوں آؤ رسول اللہ کے شہزادوں کے یہاں کہ روٹی پکانے والی خادمہوں کا جب یہ عالم ہے تو خاتونِ جنت کی شہزادیوں کا عالم کیا ہوگا اے مصطفیٰ جان رحمت سے سچی محبت کرنے والوں سچا پیار کرنے والوں وہ خادمہ وہ بوڑی عورت روٹی جب بیلتی ہے روٹی بیل کر کے جب تیار کرتی ہے تب عرض کرتی ہے سرکار یہ روٹی آپ کے حوالے کرو یا مدینے کی زعیفہ کو دے دو حضرتِ قدبِ عالم فرماتے ہیں ہاں ہاں مدینے کی زعیفہ کو دے دے عورت روٹی پکاتی ہے احمد آباد میں جب ہاتھ اٹھاتی ہے تو مدینہ پہنچ جاتا ہے ایک روٹی دیتی ہے عورت نے کھا لیا دوسری روٹی دیتی ہے عورت نے کھا لیا تیسری روٹی دیتی ہے عورت نے کھا لیا جب دو روٹیاں بچتی ہیں تو حضرتِ قدب کے خدمت میں پیش کر دیتی ہے سرکار کھاتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں بتا ترے اندر یہ کمال کہاں سے آیا ترے اندر یہ خوبی کہاں سے آئی ترے اندر یہ جوہر کہاں سے آیا عرض کرتی ہے سرکار یہ سارے کرشمیں تو اسی درے دولت کے ہیں یہ سارے نظارے تو اسی چوکھٹ کے ہیں کہا معاملہ بیان کر کہا واقعہ چالیس سالہ پرانہ ہے کہا بیان کر کہا سرکار آپ کے بیٹے حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ شاہ عالم ہے جن کی پالکی پہ بیٹھ کر کے میرے پیغمبر نے حدیث کا درست دیا تھا وہ پالکی آج بھی احمد آباد میں مسجد میں موجود ہے جس پر بیٹھ کر کے میرے رسول اللہ نے ان کے شاگردوں کو پڑھایا تھا یہ وہی حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کی وجہ سے پہچان اگر ہو رہی ہے تو سرکار قطب عالم کی بھی ہو رہی ہے وہی شاہ عالم ہے ان کے بارے میں کہتی ہے سرکار آپ کے بیٹے حضرت شاہ عالم ان کے بچپنے کا زمانہ تھا چار سال کی عمر شریف تھی یہ مکتب سے پڑھ کر کے آئے تھے ان کا پیرہن گندہ ہو گیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا ان کے کپڑے کو دھو دے میں نے ان کے کپڑے کو جب دھویا برطن میں میں نے جب پانی کو نچوڑا تو اے میرے سرکار ان پانیوں میں اولاد پیغمبر کے پسینے کی خوشبو آ رہے تھے